موسیقی پٹوار اسٹیشن کی جانب سے لگتار آج پانچوے روز بھی احتجاج مسلسل جاری ہے پٹوار اسٹیشن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے حالیہ دنوں میں جمہو سے کچھ پٹواریوں کو پولیس کے ذریعے حراست میں لیا گیا اور ان پہ جو الزام آئد کیے گئے کہ جس طرح سے انہوں نے جو محکم عمال کے ریکارڈ کو جو ہے اس میں گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کیا حالانکہ ابھی تک کوئی بھی الزام ان پہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پایا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور جو ہے ان پٹواریوں کو رہا کیا جائے اور خاص کر کے ان کی جو دارینہ مانگ ہیں جو ان کے مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ اپنا احتجاج پورے جمہو کشمیر میں جس طرح سے پٹوار اسٹیشن کی جانب سے یہ احتجاج جاری ہے تو زیلا پنچ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی تحصیل سورنکور تحصیل مینڈر اور تحصیل حویلی میں مسلسل پٹواریوں کی جانب سے احتجاج جاری ہے اس احتجاج میں ایک جانب جہاں عوام کو کہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن ساتھ ہی عوام کی جانب سے بھی ان کو بھرپور تعاون دیا جارہا ہے اور خاص کر کے سیاسی و سماجی کارکنان بھی اب ان پٹواریوں کے احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا تعاون کر رہے ہیں آج بھی زیلا ترکیاتی کونسل ممبر سورنکور ڈی کے سحیل شہزاد نے ایک جانب جہاں ان پٹواریوں کے ساتھ اپنی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہ ان کے احتجاج میں شریک ہوئے انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سے پٹواریوں کے تحفظات کو یقینی بنانے کا جو عملی جامعہ پہنایا جانا تھا لیکن ابھی تک سرکار ناکام رہی ہے لیکن جس طرح سے ان پٹواریوں کے خدمات اور فرائز انجام دینے کو لے کر آئے ہیں لیکن جب ان کے تحفظات کی بات آئے تو ان کے ساتھ اتنی جو ہے بید باؤ جو کیا جا رہا ہے وہ سرہ سر غلط اور نائنصافی ہے اور اسے ہر گرز برداشت نہیں کیا جائے گا سوہل شہزاد کا کہنا تھا کہ جس طرح سے انیس سو سنتالیس سے پہلے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ پنچ ایک ریاست ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد ریاست سے اس کو زلہ کا درجہ دے دیا گیا اور زلہ کا درجہ دینے کے بعد یہاں پہ جو مختلف مقامات کی جو پنچائتیں ہیں مختلف مقامات کے جو گاؤں ہیں ان کے تمام ریکارڈ جو یہاں پہ موجود ہیں لیکن محافظ گانا آج تک وہی ایک ہی رکھا ہوا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے حالکہ سرکار کو چاہیے تھا کہ محکمہ مال کے لیے جو ہے مخصوص کوئی جگہ بنائی جائے جہاں پہ یہ پٹواری بیٹھ کر اپنا کام کر سکے لیکن مجبورا جب انہیں جگہ نہیں ہوتی ہے تو انہیں لوگوں کے گھر قرائے پہ کمرہ لے کر اپنا کام کاج کرنا پڑتا ہے اور جب قرائے پہ کمرہ لیا جاتا ہے تو اس طرح سے ان پہ جو الزام آئیت کیے جاتے ہیں یہ سرسر غلط اور نائنصافی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے ورنہ وہ اپنے پوری عوام کے ساتھ کیونکہ وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندے ہیں اور عوام کو انہیں اس کا جواب دینا ہے کیونکہ عوام اس وقت کافی پریشان ہے اور ان کے احتجاج کے وجہ سے کسی کو اپنی سیٹیفکیٹ بنوانی ہے کسی کو اور کام کاج کروانا ہے تو وہ کافی پریشان ہو رہے ہیں اور خاص کر کے ان پٹواریوں کا جو احتجاج ہے یہ بالکل جائز ہے اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے سرکار کو اپنا اہم قدار ادا کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اگر جلد سے جلد ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب وہ بھی جتنے بھی ڈی ڈی سی میمبران ہیں وہ عوام کے ساتھ ان کے احتجاج میں برابر کے شریک ہوں گے اور احتجاج پر بیٹھیں گے اور اس کی تمام طرح ذمہ داری ظلہ انتظامی اور بالخصوص گورنر انتظامیہ کی ہوگی دیکھئے جو ہمارے پٹواریز ہیں جو ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں ایک بڑا امپارٹنٹ آپ کہہ لیجئے کہ ایک آرگن ہے ان کا تو یہ اس دپارٹمنٹ کی نہ ہی صرف ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی بیک بڑا ہے بلکہ اے ٹو زی جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہیں چاہے آپ کوئی پی ڈی 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 کے لائن لائن ڈسپیوٹ لے لیجئے پنچائد کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے کہیں بھی ہے تو پٹواریز جو ہیں دے الویز پلے میجر رول ان ریزالونگ دا پیپل ایشو اور ان کا جو ہے وہ ارلیسٹ ایڈرس کرتے ہیں ان کے سارے ایشوز کو برد اس اس ہائیلی انفارٹنٹ کے پچھلے دنوں جو ایک اپیسوڈ ہوا جس میں کوئی ریکارڈ بھی سنگھا ہے یا دوسرے اس طرح کی عزوات ہیں تو اس قسم کی اگر حراسمنٹ ایمپلائز کے ساتھ کی جائے گی نہ کہ پٹواری بلکہ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ تو دس اس اگیسٹ آئیتھوس آف ڈیموکریسی اور یہ جسٹس کی جو باونہ ہے اس کے بالکل خلاف ہیں یہ آج دیکھ لیجئے پچھلے آج یہ چفتہ دن ہے ان کی سٹرائک انٹر ہو چکی ہے ریاست جمہو کشمیر کی بات کی جائے یا یہاں پونچ کی بات کی جائے تو ان کے ساتھ ساتھ پبلک جو ہے وہ بھی سفر ہو رہی ہے آپ کسی بھی جگہ پر جو ہے آج جو آپ نے پبلک سروز گارنٹی ایک یا دوسرے ایک کے اندر جتنے بھی مطالبات ہیں آپ لوگ جو ہیں بیاروں مددگار کر رہے ہیں میں ایسے الیکٹری ریپرزنٹیٹیو یہاں سے جو حکومت وقت ہے جو ہمارے ال جی صاحب ہیں جو ہمارے چیف سیکریٹری صاحب ہیں تو میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ ایک قسم کا یہ کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو کسی بھی وقت جو ہے وہ اٹھا لیں ایک فیور جو ہے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے فری اینڈ فیور اور امپارشل اس کو انکوائری ہونی چاہیے اس کے بعد اگر کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ فراڈ میں یا کسی قسم کی کروپشن میں یا کسی قسم کے جو اور کوئی اس طرح کے انیتھیکل ایکٹ ہو کر اس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اس طرح کی جو ایکٹس ہیں اس طرح کی جو حرکات ہیں یہ نہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ہے جمہوریت کے بالکل منافع ہیں یہ جمہوریت وہ جمہوریت جو جو ہمیں دکھائی گئی تھی اس کے یہ بالکل برحقس ہیں دوسری بڑی بات جو ہے جو ان کے اپنے آپ جو دوسرا ایشو ہے ان کا پتواریوں کا لے کر جس میں ان کے پی گریڈ کے ایشو ہیں جس میں کرییشن آف نیو پتوار سرکل ہیں جس میں ان کے جو ہے وہ جو اور بہت سارے ان کے لا تعداد مطالبات ہیں تو اس میں بھی ان کے ساتھ جسٹس کیا جانا چاہیے انیس سو سنتالی کے پتوار سرکل آج بھی چل رہے ہیں جب کہ آپ دیکھئے کہ تب جمہور کشمیر کی جب انڈیا کے ساتھ اس کا حصہ بنا تب کتنا تھا اور آج پاپولیشن ہماری کتنی ہے آج ہماری کتنی جو ہیں وہ ڈسٹکس ہیں آج ہماری نیو ایڈو سٹیٹیو یونٹس میں کتنی جو ہیں وہ تحصیل کریئٹ کی گئی لیکن پتوار سرکل کے وہیں کہ وہیں ہیں اور یہ اور برڈن ہو گئی ایک پتواری جو ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤ کہ ہم بھی جب گھجنے جاتے ہیں دفتر میں نہیں ملتے آج اس دیپارٹمنٹ کے آگے لگے ہیں کل دوسرے پرسو ووٹر لسٹ کیار کر رہے ہیں اس کے اگلے دن کوئی اور قوم ان کا چل رہا ہے تو اس قسم کے سیٹ اپ میں یہ لوگ اتنی حراسمنٹ جو ہے وہ فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ اس طریقے کا جو ہے برطاو کیا جاتا ہے اور دیار سپروائزنگ ان کنٹرولنگ ایڈ اسسٹنگ ایڈ ایٹ لیسٹ تھرٹی سکس دی بارٹمنٹ جہاں پر یہ اپنی سرمسیز دیتے ہیں میری آپ کی چینل مادم سیل جی صاحب سے یہ میں سیدھا جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہی پٹواری بلکہ جتنے بھی دوسرے دیپارٹمنٹ ہیں خاص کا راج میں پٹواریوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں تو ان کے مطالبے ویدوٹ اینی فردر ڈیلے جو ہے وہ جتنے بھی جائز مناسب مطالبات ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے جہاں تک ریکارڈ کی بات کی جائے کہ ریکارڈ گم ہے یا یہ ہے تو کوئی بھی اپنی جو ہے جاپ کے ساتھ نہیں کھیلتا کھیلتا ہے جناب کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ریکارڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہاں پاؤں نہیں کارتا یا اپنی گردن نہیں کارتا یہ کسی قسم کی مسکنسپشن ہے اس میں میں ایک مردوہ پھر آپ کے چینل سے یہ مادم سے یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک فیر فری اینڈ فیور اور امپارشل جو ہے انکوائری ہونی چاہیے اس قسم کے جو حرکات ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے جو اچھا کام کرے میرے نزدیک میں یہ کہتا ہوں کہ اسے اپریشیشن اور ریوارڈ ملنے چاہیے جو غلط کام کرے اس میں پنشمنٹ ہے اس میں سنکشنس ہیں اس میں اصول قسم کی اور چیزیں ہیں جس طرح آپ نے کہا چاہے وہ کوئی ایکٹ آف گارڈ ہو چاہے کوئی وہ نیچرل اور فری ہو چاہے کسی قسم کی اور کوئی جو جس میں آپ نے خود کہا کہ جس طرح کوئی زلزلہ ہو یا جس طرح کوئی آگ لگ جائی یا کوئی مین میڈ ایکٹیویٹی اس کے وجہ سے تو میں یہ وصوک و دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ they have always lay a very important role in the preservation and in the maintenance of ڈکارہ ہماری ایمان ہے ہماری ایمان ہے ہم کیا چاہتے ہیں اور جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں بھی جو پچھلے دو چار چھے مہینے کا ٹائم ہے یا اس سے پچھلے ٹائم لے لیجیے جس میں digitization of records تھے آج کی ڈیٹ میں ساری چیزیں آن لائن ہیں last time جب یونین منسٹر ڈیال ورمہ صاحب نے پنچ اور خاص کر سرن پورٹ کا دورہ کیا جو ان کی constituency الارٹ ہوئی تھی جو یونین منسٹر کے دورے میں تھی تو اس میں جب ڈی سی صاحب نے وہاں بتایا کہ اس طرح آپ نقل گھر بیٹھے جو ہیں وہاں حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑے commandable act سے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ corruption کی جہاں پر جہاں تک بات کی جائے اب corruption جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو چاہے cash ہو چاہے coin ہو وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن what about the big guns کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی سسٹم پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے loot loot suit مچائی ہیں اور at the end of day جو ہے آپ کسی چھوٹی مچھلی کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہو اور اس کو پکڑتے ہو یہ سسٹم جو ہے بلکل نہیں چلے گا میری پوری سمپیتھی میری پوری سپورٹ جو ہے وہ پٹواریوں کے ساتھ آج یہ پٹوار association کے ساتھ ہے اور اگر ان کے مطالبات نہیں منے یہ تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ سڑکوں پر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ان کے متاثر ہونے سے جو ہے ہمارا تموم جو ہے نظمہ نسل جو ہے وہ پوری طریقے سے ٹھپ پڑا ہے اس وقت دوسری جانبے اس موقع پر نیشنل کانفرس کے لیڈر سید نصار حسین شاہ اور ان کے ہمرا ریٹائر ایس ایس پی الطاف حسین شاہ نے بھی ان پٹواریوں کے احتجاج میں شرکت کی اور ان کے ساتھ اپنا تعاون دیا انہوں نے بھی سرکار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سے پٹواریوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے کام کاج کو لے کر ان کی سراہنہ کی جانی چاہیے تھی لیکن سراہنہ کرنے کے بجائے جس طریقے سے ان کے پیشہ کو بدنام کیا جا رہا ہے آج ہر آدمی جو ہے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے حالانکہ یہی وہ پٹواری حضا تھے جنہوں نے سال دو ہزار پانچ میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی اگر یہ چاہتے تو ریکارڈ میں گھڑ بڑ کر سکتے تھے اور اسی کے ساتھ سال دو ہزار چودہ میں جب سہلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس وقت بھی اگر یہ چاہتے تو ریکارڈ میں گھڑ بڑ کر سکتے تھے جو ہے جس طرح سے سرکار کا جو حکم نامہ ہے کہ اس کو آن لائن کیا جائے وہ آن لائن بھی کر دیا جا چکا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی امانداری اور وفاداری کا ثبوت دیا تو اس کے بدلے میں سرکار کی جانب سے جس طرح سے ان پر اپنے ہی محکمہ کے اپنے ہی سرکار جو ہے اپنے ہی دپارٹمنٹ اپنے ہی انتظامیہ جو ہے وہ ان پر الزام آئد کر رہی ہے تو عوام میں اس کا کیا پیغام جائے گا اور عوام اس پیغام کو لے کر ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں انہوں نے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور بالخصوص گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے تاکہ یہ اپنی احتجاج کو ختم کریں اور خاص کر کے عوام کے ساتھ جو ہے ان کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ بھی پیش نہ آئے اور ان کے مطالبات کی یک سوئی بھی ہو سکے انہوں نے مزید اس بات پر بھی اپنی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے جس طرح سے پٹواریوں کے پیشہ کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کی ہر گز جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور آنے والے وقت میں اگر ان کے احتجاج کو پورا نہیں کیا گیا اور ان کے احتجاج کو بند نہیں کروائے گیا تو تمام تر سیاسی و سماجی جو کارکنان ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ احتجاج میں شرکت کریں گے اور طالبات کو پورا کروانے میں اپنا اہم کدار بھی ادا کریں گے اور سرکار سے ان کے مطالبات کو پورا کروانے کی پوری کوشش کریں گے مزید اس سلسلہ میں کس طرح سے انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے آئیے دکھاتے ہیں ہماری آج کی یہ خاص ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پٹواری جو ہے وہ اس حکومت کی اریڑ کی ہڈی کے معنی ہے اور نہ صرف وہ آپ نے آئیال کی دیکھ بال کرتے ہیں بلکہ بتیس دپارٹمنٹ ہوں یا چوتیس دپارٹمنٹ ہوں ان کے ساتھ مولنسلے کے ہیں پٹواری اسسٹییشن کے ساتھ نہ صرف میری ہمدردی ہے بلکہ میری پوری ریاست جمہو و کشمیر کی جو جماعت ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی کے ہمدردانہ طریقے سے ان کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ابھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ہماری تاثیل حویلی جو ہے یہ انیس سو سنتالیسے پہلے بھی جب سے یہ اللہ تعالی نے یہ سرزمین بنائی ہے تب سے یہ ریاست تھی پھر اس کو کم کرتے 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 پھر یہ ڈسٹرک لیول پہ آگئی تو یہاں ایک پٹوار خانہ ہے صرف اب اتنے بڑے ایریے کا جو ہے جو میں نے سنا اور دیکھا بھی کہ جناب یہ ریکارڈ کسے پٹواری سے جمہو سے اس کے مکان سے یا اس کے کسی قرائے دار کے پر رکھا وہاں سے برامت ہوا تو یہ ریکارڈ کہاں رکھیں گے پٹوار خانہ تو ہر جگہ ہے نہیں ہے نہیں ہلکہ بندی میرے خیال میں انیس سو سنتالی کے بعد تو ہلکہ بندی ہوئی نہیں اس کے بعد بھی کوئی حد بندی نہیں ہویا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو ایک زمبل دیتا ہوں ساوزیاں ایریے کی دیتا ہوں چار پنچائتوں پر ایک پٹوار خانہ ہے ایک پٹواری ہے اسی طریقہ سے آپ دیکھیں گے لورن کو لورن ایک بہت بڑا گاؤں ہے اور لورن کی پوزیشن دیکھی آپ اڑائی کی پوزیشن دیکھی آپ کھنیتر کی پوزیشن دیکھی آپ تو بڑا افسوس کا مقام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سرکار سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا کیلئے مت تنگ کرو لوگوں کو یہی ملازمین ہیں جنہوں نے پچھلے اس عرصے میں جب سے یہ گورنر رول لگا ہے یا اس سے پہلے دن رات محنت کر کے بڑی مشکل سے ریونیو ریکارڈ کو جو ہے وہ آن لین کیا ہے اور جمعبندییں بنائی ہیں ایک جمعبندی کو بنانے کے لئے چھے مہینے درکار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنی ان کی قربانی میں سوچتا ہوں ایک آدمی اگر کو گلتی کرتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو کمیٹی بٹھانی چاہیے تھی کمیٹی بٹھاتے یہ آپ کا ملازم ہے یہ آپ کی سباڈی نیٹ ہیں میری گورنر صاحب سے یہ گزارش ہے ایک کمیٹی بٹھاتے وہ کمیٹی انکواری کرتی اگر اس انکواری میں واقعی وہ گناہگار پائے جاتا تو اس کے خلاف اگر ایکشن کرتے تو کسی کو کوئی اطراز نہیں تھا اگر آپ ایک آدمی کے بہانے سے پورے ریاست جمہوہ کشمیر کے پٹواری صاحبان کو آپ پراشان کریں گے تو یقین رکھئے کہ پوری قوم جو ہے وہ پٹواری صاحبان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی پھر یہاں لائنڈ آڈر کا مسئلہ بھی ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ریاست جمہوہ کشمیر میں کوئی ایسے حالات پیدا ہوں آج ہمارے پورے ریاست جمہوہ کشمیر کے پٹوار اسوسییشن جو ان کے ساتھ پوری عوام ہے میری گزارش ہے ایل جی صاحب سے ایل جی صاحب ان کے جو مطالبات ہیں وہ امانے اور ریاست جمہوہ کشمیر میں حراسمنٹ کا جو قانون ہے اس کو ختم کرے کیا سیکٹیٹ میں کرپشن نہیں ہے سیکٹیٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہے آپ اپنے کمیشنروں کو دیکھیں آپ اپنے سیکٹریوں کو دیکھیں آپ اپنے اڈویزروں کو دیکھیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بابانگے دلڈرنے والا نہیں ہوں ان کو دیکھیں ان کی کیا حالت ہے صرف آپ کو چھوٹا ملازم نظر آ رہا ہے پانچ لاکھ والا نظر نہیں آ رہا ہے صرف پانچ رپے والا کہیں نظر آ رہا ہے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے نہ صرف میں پورے ڈسٹ پونس کے لوگ بلا ازدہاز مذہب و ملت رنگ و نسل ازاد پار کے پٹوار اسوسیشن کے ساتھ شانہ بہشانہ کھڑے ہیں اور ہماری حکومت سے مانگ ہے کہ وہ ان کے مطالبات جویں مانیں جنسیوں کو آپ لگا رہے ہیں کیا وہ جنسی پاک صاف ہیں اور یہ کہاں رکھیں گے دو میک میں بڑے اہم ہیں پی ایچی اور پٹوار اسوسیشن اور پی ایچی اگر وہ پائپیں گاؤں میں لے جاتے ہیں ایک بار ایک وہ سکنڈل بھی ہوا تھا شاہ صاحب کہ لوگوں کے گھروں سے بات پر اٹھانے تو شروع کر لیا تھا تقریباً دس ہزار پائپیں اٹھا لیں تھی بعد میں ہم نے اس کے لیے انکواری بٹھائی سیول حکومت تھی تو کچھ نہیں نکلا وہ ساری لیگل تھی اسی طریقہ سے کوئی پٹوار کھانا نہیں ہے کسی علاقے میں پٹواری اپنے جیب سے کرایا دے کہ کسی مالک سے لیتا ہے کرایا کے لیے کمرہ اور اسی طریقہ سے اگر فورس کا بار بار جانا حراسمنٹ کرنا چھاپے مارنا آپ تو وہ مالک مکان جو ہیں لوگ وہ تو پٹواری صاحبان کو تو اپنا کمرہ بھی نہیں دے رہے رینٹ بے وہ کہتے ہیں یار خان بخواہ لوگ سم دیکھتے ہوں گے سارے لوگ دیکھتے ہوں گے پولیس کیوں آئی ہے یہ ایجنسیاں کیوں آئی ہیں اندر اس لیے میری گوارنر صاحب سے گزارش ہے آپ تو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ستر سال میں سیول حکومت نے کچھ نہیں کیا چاہے اس میں ہماری سرکار ہو کانگریس کی ہو بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار ہو تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں ستر سال میں ہم نے یہ کچھ نہیں کیا جو تم آج کرتے ہو ہے ہی کچھ نہیں ہرا سمیٹ پٹواری اس بچارے جیسے میں نے سنا اس پٹواری نے وہ کہاں رکھتا جمع بندی کیا وہ ڈالے میں پھینک دیتا اگر وہ پٹواری ریکارڈ گھر میں نہیں لائیں گے رات کو دیکھ کے کام نہیں کریں گے ایک معمولی کام ہے ریونیوں کا آئی تو جو نئی جنریشن آئی ہے وہ تو اردو جانتی نہیں ہے تو اس لیے ریونیوں اور پولیس کا جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں اردو کا بہت بڑا مانع ہے اور وہ بڑا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اس کا مقام ہے اس لیے میری گزارش ہے حکومت سے بھی میں کابرہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کمیشنر صاحب سے کبھی ان کے ساتھ میرا بھی تھا لیکن بید میں ہم بھائی بھائی بن گے میں آج کابرہ صاحب سے گزارش کروں گا میں وہی سعید نصار حسین شاہر ہوں میری گزارش ہے آپ سے کابرہ صاحب بڑے آپ اچھے آدمی ہیں آپ ذاتی طور اس میں انٹروین کریے اور باقاعدہ کمیٹی بنائیے انکواری کریے انکواری میں اگر کوئی آدمی پائے جاتا ہے تو ہم سارے کہیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لیکن بینہ انکواری کے حراشمنٹ مت کریے ورنہ یہ سارا نظام اس وقت جو ہے تھپ ہو جائے گا تو آپ کے لیے بھی اس حکومت کے لکھوں کہ اس وقت حکومت تو دلی کی چل رہی ہے اس وقت میرے وزیراعظم ہندوٹسان سے بھی میں گزارش کروں گا آپ نے آن ریبل ہوم بنیسر صاحب سے بھی گزارش کروں گا یہ تو آپ کی سرکار ہے آپ کا لگ جو آپ کا نماندہ ہے ڈی سی میں ڈی سٹک میں ڈی سی صاحب آپ کا نماندہ ہے ایس ایس بی آپ کے نماندے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے عزیز ہیں یہ ہمارے ملازم جو ہیں ان کو حراشمنٹ مت کریے ان کے ساتھ انصاف کریے سارے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوں